اللہ سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے ایک آدمی کہا ٹھیک ہے بھئی صحیح راستے سے غلط راستے سے نہیں ہم صحیح راستے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن اس سے ملے گا کیا اس کا فائدہ کیا ہے اور کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہے یا اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ روایت نقل کی ہے یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ وَشِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ دِرَاعًا جب بندہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے ایک بالشت اس کو کہتے ہیں اتنا ایک بندہ جب ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ دِرَاعًا میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي دِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں دو ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں باعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًّا اَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً جب بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں جب چل کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں علماء نے کہا اس حدیث سے بات معلم ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش تھوڑی کرتا ہے اللہ اپنا قرب زیادہ اس کو آتا کرتا ہے کہ تیری کوشش سے زیادہ میں تیری قریب ہوں جتنی میرے قریب ہونے کی تو کوشش کرے گا اس سے بڑھ کے اپنا قرب میں تجھ کو آتا کروں گا اس سے معلوم ہا کہ دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش پر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے اس لئے اللہ کا قرب سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ معیت ہے اور معیت عامہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ ہے مومن ہو کافر ہو صالح ہو یا فاسق ہو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن قرب کا جملہ قرب کا لفظ اللہ نے سب کے لئے استعمال نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بھی قریب ہے گناہگاروں کی بھی قریب ہو اللہ تعالیٰ مومن سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ کافر سے بھی قریب ہے نہیں قرب اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف نیک بندوں کو عطا کرتا ہے اللہ کا قرب اللہ کی عطا ہے جو بندے کی کوشش کے بدلے میں اس کو دی جاتی ہے اس کو یاد رکھئے اور یہ نعمت کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے ماں دولت عزت شہرت اہدہ دنیا کا سب کچھ خزانے جمع کر لے اللہ کے قرب کی نعمت انسان کو نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے بندے کوئی نہیں مل سکتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے لیکن یہ ملتی کب ہے بندہ جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے تو یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے تو یہاں پر امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ اپنے قرب زیادہ اس کو عطا کرتا ہے جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو آخرت میں اس کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ کون؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں تالنے والے نہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد سے سگریٹ چھوڑ دوں گا کب؟ رمضان کے بعد سے تب تک جیے گا کہ نہیں معلوم ہے؟ انشاءاللہ حج کو جا کے آنے کے بعد سارے حرام بزنس چھوڑ دوں گا بیٹی کی شادی ہو جانے دو حج کو جاؤں گا فلان بزنس تھوڑا سا سیٹ ہونے دو دیندار نماز شروع کروں گا نکاح ہو جانے دو ڈاڑی رکھوں گا آدمی ڈالتا ہے السَّابِقُونَ یہ نہیں ہے السَّابِقُونَ کون ہیں؟ اللہ کی قرب کے لئے اللہ کی طرف بڑھنے کے لئے جلدی کریں سبقت لے جائیں دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ مقرب کس کو بناتا ہے اپنا؟ جو جلدی کرتا ہے اللہ کے تعلق کے لئے جس کو اللہ کے تعلق کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا شوق نہ رکھے اپنے دل میں اللہ کو پانے کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو اللہ کے قریب ہونے کی چاہت اس کی نہ ہو اللہ کیوں اس کو اپنے قربت دے؟ جو جلدی نہ کرے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ سبقت لے جانے والے یہی اللہ کے مقرب ہیں کیا ہے ان کے لئے؟ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ نعمتوں سے بھری جنت میں وہ ہوں گے ایسی جنت میں ہوں گے ایسے باغات میں کہ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں عذاب نہیں تقلیف نہیں بیماری نہیں ٹینشن نہیں انگزائٹی نہیں ڈپریشن نہیں ہاں بھوک نہیں پیاس نہیں پیشاب نہیں پاکھانہ نہیں بخار نہیں سردی خاصی کچھ بھی نہیں کوئی پراؤگلم نہیں وہاں پہ ہے جنت میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑھے گی بہت کھالیا پیٹھرا ہو گیا ہاں باغ میں بٹا تھا سردی لگ گئی مجھ کو زکام ہو گیا نہیں کوئی تقلیف نہیں فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ بڑا طبقہ پہلوں میں سے ہوگا اور تھوڑے بعد والوں میں سے ہوں گے پہلوں میں سے زیادہ لوگ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى صُرُرِ مَوْدُونَ عَلَى صُرُرِ سریر تخت کو کہتے ہیں مَوْدُونَ دو بات علماء نے کہی ہے ایک ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کی دھاگوں سے بنا ہوا دوسری بات ایسے تختوں پر وہ بیٹھے آرام کریں گے کہ جو بازو 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 ایک کے بازو ایک لگائے ہوئے ہوں گے اکیرے نہیں کونے میں جا کے کہیں بیٹھیں گے کوئی اس کے ساتھ انجوائے کرنے کیلئے نہیں اس کے ساتھ اور بھی جنتی ہوں گے ترتیب سے لگے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے آس پاس ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اَلَا سُورِ مَوْدُونَ مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے مُتَقابِلِينَ آمنے سامنے ہوں گے بھئے آدمی خوشی ہو تو چاہتا ہے کہ ساتھ بھی کوئی ہو آپ نے دیکھا کسی کو خوش ہو گیا تو آقیلہ جا کے بیٹھ گیا غم میں آدمی کرتا ہے ٹینشن میں آدمی کرتا ہے لیو می آلون تو آقیلہ کب رہنا چاہتا ہے آدمی غم میں ٹینشن میں تکلیف کے وقت میں لیکن خوشی میں اس لئے آپ نے کہا جشن سارے اجتماعی ہوتے ہیں خوشی کے وقت میں آدمی کیا چاہتا ہے ساتھ میں اس کے لوگ رہیں چاہے وہ عید ہو یا پکنک ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہو گئے ہیں یَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ کچھ بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہنے والے ہیں ان کے پاس جائیں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ چھوٹے بچے جو ہمیشہ چھوٹے رہیں گے ہیں چھوٹے بچے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے پر دیکھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی دل میں خرابی نہیں اور خوب صورت بچے ہوں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكْعَسِمِ مَعِين پیالے اور سراہیاں اور گلاس اس میں شراب لا کر دیں گے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنزِفُونَ وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس سے نہ سردرد ہوگا اور نہ اس سے چکر آئے گا دنیا کی شراب کا مسئلہ کیا ہے ایک انسان کا سر خراب ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے پھر جو بکتا ہے آدمی گناہ کی باتیں اور حرکتیں اور بیلنس خراب اس کا کہیں بھی گٹر میں جا کے گر رہا ہے لا يُصَدَّعُونَ جب ہوش میں آتا ہے شراب کے بعد تو کیا ہوتا ہے سر درد ہوتا رہتا ہے وہ شراب ایسی نہیں ہوگی وہ دنیا کی طرح سڑی اور خراب شراب نہیں ہوگی جس سے بداخلاقی جنم لیتی ہے وہ تو پینے کی ایک چیز ہوگی جو لذت والی ہوگی ہے جو یہاں شراب سے بچتا رہا اس کو شراب ملے گی جو یہاں شراب پینے والا تھا اس کو وہ نہیں ملے گی آدمی سوچ لیں اس کو انتخاب کرنا ہے کہ اس کو کیسی شراب چاہیے دنیا کی یا آخرت والی لا يُصَدَّعُونَ عنہا ولا يُنزِفون اور کہا کہ اس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ چکرائے گا وَفَاكِحَتٍ مِمَّا يَتَخَيَرُونَ اور ایسے پھل کہ ان کی اپنی پسند کے ہیں وہ خود جو چاہیں گے وہ پھل ان کو ملے گا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ان کی پسند کے پرندے کا گوشت ان کو کھانے ملے گا آپ دیکھیں بکرا جو بلاتے ہیں اید الازحاء کے لئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو بادام کاجو اور نجانے کیا کیا کھلاتے ہیں اچھا کھلاو اس کو کیوں اس کے گوشت میں لذت پیدا ہوگی ہے اچھی بات ہے یہ تمہارا دنیا کا نقلی کاجو نقلی بادام کھا کے اس میں لذت اگر پیدا ہو سکتی ہے تو آپ سوچئے کہ جو پرندے جو جاندار جنت میں چرنے والے ہوں جنت میں چرنے چگنے والے ہوں آپ سوچئے ان کا گوشت کتنا لذیذ ہوں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ان کی اپنی پسند کے پرندے جو چاہیں گے ان کو ملیں گے جنت میں وَحُورٌ عِين اَرْخُورِ عِين پاک بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی عین کیوں کہتے ہیں ان کو اس لئے کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی بڑی ہوں گی قَأَمْتَا لِلْلُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ ایسی بیویاں ایسی حوریں کہ گویا سنبھال کے چھپا کے رکھے ہوئے موطی جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے ان نیک آمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْثِيمًا جنت میں کوئی بےہودہ بات یا گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے کوئی بےہقوب بات نہیں کرے گا اگر جنت میں اول فال نہیں بکھے گا وہاں میں ایسی کوئی بات جو لغو ہو ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی اقل مند آدمی کیلئے لغو بھی دکھ ہے ایک سمجھدر آدمی بےہقوب بات نہیں سن سکتا ہے وہ اس کے لئے سردرد ہے اور اور گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی گالی نہیں جھوٹ نہیں تحمت نہیں دل دکھانے والی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو گناہ کی بات ہو تو کہا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وہاں بات ہوگی تو سلامتی سلامتی ہی کی بات ہوگی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ایسی بات کریں گے جو ہر برائی سے سلامت ہو اس سورے الواقعہ میں اللہ نے بیان کیا آپ پڑھی پورا اور بہت ساری چیزیں ہوں سنے آج کل ہم لوگ واتساپ پڑھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے بلکہ واتساپ کے میسج اتنے آگئے ہیں کہ ہم کو ایک ایسسٹنٹ رکھنے کے لئے آدمی ڈھوڑنا پڑے گا اتنے واتساپ کے میسج چیک کرنے کے لئے آدمی چاہیے بھائی اشتہار دینا پڑے گا اب ایک آدمی چاہیے کیوں میری واتساپ میسج چیک کر لیا کریں اس میں سے فالتو اور کام کے میسج الگ کریں اتنے میسج اتنا وقت اس میں جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے لئے وقت نہیں کب پڑھا تھا آخری بار تاریح یاد ہیں نہیں رمضان میں پڑھا تھا کونسی تاریح کو وہ بھی یاد دیں آخری مرتبہ قرآن پڑھا تھا رمضان میں کتنے لوگ ہیں آپ پوچھیں آخری بار قرآن کب پڑھا تھا کوئی کہے گا رمضان میں کوئی کہے گا ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا تب پڑھا تھا کوئی کچھ اور بتائے گا نیا گھر لیا تھا تب پڑھا تھا یہ قرآن پڑھنے کے اوقات ہیں قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے تو کہا کہ سلامتی ہی کی بات ہوگی جنب میں قرآن انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے تھوڑا وقت نکال کے دس منٹ ہی سہی تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا چاہیے اور کیا اس میں پیغام اللہ کا ہیں وہ بہت بڑی آپ تفسیر پڑھیں موٹی موٹی تفسیر کوئی ہے جو مختصر ہو آپ پڑھیں احسن البیان ہے یا کوئی اور تفسیر ہے تیسیر الرحمن ہے شیخ لقمان صلی کی اللہ تعالی غریق رحمت کرے آج ان کا انتقال ہوا ہے خبر مجھ کو آئی ہے شیخ لقمان صلی جو سعودی عرب میں رہتے تھے آج ان کا انتقال ہوا ہے ان کی بھی تفسیر ہے تیسیر الرحمن اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں اور جنت الفردوس میں عالی مقام ان کو نصیب فرمائیں ہمارے سارے علماء قابل احترام ہیں اور ان کے لئے دعا ہی کرنا چاہیے ایک مومن بندے کو ایک مسلمان کو تو یہ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کس کے لئے ہیں اللہ نے دو باتیں شروع میں کہی ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ پوری بات اس میں سمیٹنی ہے مقربین کے لئے ہیں لیکن مقربین کون ہیں مقرب بندے کون ہیں جو سبقت لے جانے والے نیکیوں میں نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ کے نیکی کرنے والے مسجد میں مثلاً کچھرا پڑھا ہوا ہے ایک باہر سے کاغذ آکے مسجد میں پڑھا ہوا ہے صاف نہیں ہے اٹھا کے پھیکنا ضروری ہے اب دو آدمی اس کو دیکھیں تو دونوں میں چاہے کہ کیا آدمی فلان کر دیں ہر آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ دوسرا اس کو کریں یہ سابقوں میں سے نہیں ہے یہ کیا ہیں یہ سست آدمی ہے صف بن رہی ہے صف میں ایک جگہ خالی ہے ہر آدمی چارہ بھئی تم جاؤ آگے سبقت میں آگے جاؤں ایک غریب ہے مدد کا محتاج ہے سبقت تو یہ سبقت جو ہے یہ نیکیوں میں سبقت لے جانا اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ نہیں کہ آپ اپنا سارا مال غریب کو دے دیں اور گھر پہ آگے بیوی سے جگڑا ہو بلکہ ایک آدمی اپنی طاقت کے بقدر یہ نہیں کہ آپ رات بھر تحجد پڑھیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آدمی نیکیوں میں سبقت لے جائے جلدی کریں دیری نہ کریں یہ مزاج اس کا رہے کہ نیکیوں میں ازان ہوئی جواب دیا اس کا فور آدمی موقع نیکیوں کا نہ چھوڑے آدمی موقع نیکیوں کا نہ چھوڑے کوئی آدمی چھیک دیا الحمدللہ بیٹھا ہوا ہے جواب ہے نا کچھ ہے یرحمک اللہ آدمی چھیکا فوراں کیا کہا یرحمک اللہ سلام کسی نے کیا سوچ رہا ہے کہ کوئی اور مجلس میں جواب دے دے تو کیوں نہیں جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَتُمُ کیوں نہیں سبقت لے جانا نیکیوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے ہی آدمی کے لئے سمندر جیسی نیکیاں بنتی ہیں سبقت لے جانا اللہ کا مقرب انسان کو بناتا ہے موٹی موٹی بات کیا ہے جو بندہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید اور عمال دیکھتے ہیں